اضائے شاہ کی دولت ملی ہے زینب سے اضائے شاہ کی دولت ملی ہے زینب سے غمِ حسین کی نعمت ملی ہے زینب سے اضائے شاہ کی دولت ملی ہے زینب سے غمِ حسین کی نعمت ملی ہے زینب سے آپ ذات ادھر مخاطب رہے ہیں بڑا ایک قیمتی شیر سنانے جا رہا ہوں عزائش شاہ کی دولت ملی ہے زینب سے شبروز بھائی کے شیر سننے کے بعد یہ چار مصرے یاد آگئے عزائش شاہ کی دولت ملی ہے زینب سے غمِ حسین کی نعمت ملی ہے زینب سے خیال آتا ہے آکر امام باروں میں خیال آتا ہے آکر امام باروں میں ہمیں زمین پہ جنت ملی ہے زینب سے خیال آتا ہے آکر امام باروں میں ہمیں زمین پہ جنت ملی ہے زینب سے آئیے اب اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی جنبِ پتاف صاحب سے گزاری سے نعرے سلواز سے چونکہ یہ بہت بڑا الزام ہے کہ شیعہ نات نہیں پڑھتے لیکن میں جس طرح کی نات کہتا ہوں وہ تیہتر فرقوں میں کوئی کہہ بھی نہیں میں چار مصرے حاضر کر رہا ہوں جو لوگ سعودی گئے ہیں دوسرے مصرے کو بخوبی سمجھ جائیں گے مومن ہونے کا دعوی ہے مومن ہونے کا دعوی ہے علفتِ احمد غائب ہے جدہ کو کہتے ہیں جدہ مومن ہونے کا دعوی ہے مومن ہونے کا دعوی ہے علفتِ احمد غائب ہے مومن ہونے کا دعوی ہے مومن ہونے کا دعوی ہے جد پوچھو جد غائب ہے اہوروں سے ملنے کی خاطر پڑھتے ہیں دن رات نماز اہوروں سے ملنے کی خاطر پڑھتے ہیں دن رات نماز نور محمد نام ہے لیکن عشقِ محمد غائب ہے پوروں سے ملنے کی خاطر پڑھتے ہیں دن رات نماز نور محمد نام ہے لیکن عشقِ محمد غائب ہے اب دیکھئے کتنا سیدھا سیدھا شیر ہے نام جب میں نے محمد کا لیا آج کی رات نام جب میں نے محمد کا لیا آج کی رات ایک لمحہ بھی نہ شیطان رکا آج کی رات نام جب میں نے محمد کا لیا آج کی رات ایک لمحہ بھی نہ شیطان رکا آج کی رات اور سخت جاڑے میں بھی سخت جاڑے میں بھی کمبل کی ضرورت نہ پڑی سخت جاڑے میں بھی کمبل کی ضرورت نہ پڑی کملی والے کا سہارا جو ملا آج کی رات سخت جاڑے میں بھی سخت جاڑے میں بھی کمبل کی ضرورت نہ پڑی کملی والے کا سہارا جو ملا آج کی رات آج کی رات ایے اس طرف سے قلب منافق پہ چوک ہے اللہ کا نبی کو مکمل سپورٹ ہے اللہ کا نبی کو مکمل سپورٹ ہے اور چلتی ہے مصطفیٰ کے اشارے پر کائنات چلتی ہے چلتی ہے مصطفیٰ کے اشارے پر کائنات میرے نبی کے ہاتھ میں سب کا ریموٹ ہے چلتی ہے آرہ 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 چلتی ہے چلتی ہے مصطفیٰ کے اشارے پر کائنات میرے نبی کے ہاتھ میں سب کا ریموٹ ہے اور ایک شعر یاد آگیا ہلک سے کہ کعبے میں کربلا میں بس اتنا سا فرق ہے کعبے میں کربلا میں بس اتنا سا فرق ہے یہ ہائی کوٹ اور یہ سپریم کوٹ کعبے میں کعبے میں کربلا میں بس اتنا سا فرق ہے کعبے میں کربلا میں بس اتنا سا فرق ہے یہ ہائی کوٹ اور وہ سپریم کوٹ ہے اور دیکھئے سرکار میں نے صرف پورا مصرہ جو ہے یہ چاروں مصرے بلکل قائدے کے ہو گئے تھے لیکن میں نے کہا پڑھوں کیسے تو میں نے خراب کیا دیسرے مصرے کو اگر وہی تیسرا ٹھیک ہوتا تو لوگ کہتے بہت اچھا ہے میں حاضر کر رہا ہوں پتہ نہیں کس موڈ میں تھا شریعتوں کے سنہرے اصول بنتے گئے شریعتوں کے سنہرے اصول بنتے گئے پیم برانہ طبیعت کے پھول بنتے گئے شریعتوں کے شریعتوں کے سنہرے اصول بنتے گئے پیم برانہ طبیعت کے پھول بنتے گئے جبینے نورے رسالت مواب سے تب 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 جبینے نورے رسالت مواب سے تب 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 پسینے گرتے گئے اور رسول بنتے گئے آہ 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 جبینے جبینے نورے رسالت مواب سے تب 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 پسینے گرتے گئے اور رسول بنتے گئے اور ہر اخت جنا آہ 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 ہے جہاد کی گفتگو چل رہی لیکن میرے نزدیک جہاد کیا ہے سماع فرمائیں ہے گرم دھوپ مگر کہہ رہے ہوں سردی ہے ہے گرم دھوپ مگر کہہ رہے ہوں سردی ہے تمہاری جیب بھی شاید کسی نے بھر دی ہے ہے گرم دھوپ مگر کہہ رہے ہوں سردی ہے تمہاری جیب بھی شاید کسی نے بھر دی ہے اور اگر جہاد نبی کی طرح جہاد نہ ہو جہاد اس کو نہ کہنا وہ گنڈا گردی ہے اگر جہاد نبی کی طرح جہاد نہ ہو اگر جہاد نبی کی طرح جہاد نہ ہو جہاد اس کو نہ کہنا وہ گنڈا گردی ہے اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جان پور والے مصرہ دیتے ہیں تو سنتے بھی بہت اچھا ہیں بشارتے شیر اچھے ہوں میں نے اس مصرے میں محنت اس لیے کی کیونکہ اسے مجھے کئی محفلوں میں آگے بھی پڑھنا ہے اور اللہ کا کرم ہے ہمارے خادم بھائی کو ابھی پڑھنا ہے لیکن ابھی تک میرے کافیے کچھ بچے ہوئے ہیں اور اگر یہاں پر کوئی ہندی کا پروفیسر ہو تو تھوڑا آگے آجائے بھائی میں مطلع حاضر کر رہا ہوں خادم شبیر کے مصرے پدل قربان ہے خادم شبیر کے مصرے پدل قربان ہے ذکر احمد مصرے جعفر ہی میرا ایمان ہے خادم شبیر کے مصرے پدل قربان ہے ذکر احمد مصرے جعفر ہی میرا ایمان اب دیکھئے میں نے کتنی شاعری کی ہے اس مصرے میں جس کے ہردے میں رسول پاک کا سمان ہے جس کے ہردے میں رسول پاک کا سمان ہے وہ یقیناً ایک ماں اور باپ کی سنتان ہے جس کے ہردے میں رسول پاک کا سمان ہے وہ یقیناً ایک ماں اور باپ کی سنتان ہے شاعری دیکھئے شاعری ہے کھڑا پنجوں پا سورج ان کے درشن کے لیے ہے کھڑا پنجوں پا سورج ان کے درشن کے لیے ہے کھڑا پنجوں پا سورج ان کے درشن کے لیے ہے کھڑا پنجوں پا سورج ان کے درشن کے لیے اتنی اونچائی پہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے اور رہ کے بے سایا جو سایا بن گیا سنسار کا رہ کے بے سایا جو سایا بن گیا سنسار کا اولو کیا وہ تمہارے جیسا ہی انسان ہے رہ کے بے سایا جو سایا بن گیا سنسار کا اولو کیا وہ تمہارے جیسا ہی انسان ہے اونچی بیلڈنگ مہگی کاروں سے نہیں بنتے امیر اونچی بیلڈنگ مہگی کاروں سے نہیں بنتے امیر پریم ہے جس کو نبی سے بس وہی دھنوان ہے اونچی بیلڈنگ مہگی کاروں سے نہیں بنتے امیر پریم ہے جس کو نبی سے بس وہی دھنوان ہے اور چکہ یہاں پر علماء کرام بھی موجود ہیں میں توجہ چاہوں گا خاص کر کے دوسرے مصرے کی شروعات میں ان کی مدد چاہیئے جتنے گیانی ہیں سبھی سہمت ہیں اس وقت طوی پر جتنے گیانی ہیں جتنے گیانی ہیں سبھی سہمت ہیں اس وقت طوی پر صاحب امی لقب سب سے بڑا ودوان ہے جتنے گیانی ہیں سبھی سہمت ہیں اس وقت طوی پر صاحب امی لقب سب سے بڑا ودوان ہے اور میں علماء کرام سے معذرت چاہتا ہوں چونکہ رے پر زبر ہے لیکن ضرورت شیری کے اعتبار سے میں نے جذب لگا لیا ہے پتھروں کو عربی بھاشا آگئی پتھروں کو عربی بھاشا آگئی مخرج کے ساتھ 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 میرے آقا کی ہتھیلی میں عجب وگیان ہے میرے آقا کی ہتھیلی میں عجب وگیان ہے اور یہ شیر میرے علاوہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا سماعت فرمائیں چندرمہ چندرمہ ہو کر ویباجت کہے اٹھا یہ گرو سے چندرمہ ہو کر ویباجت چندرمہ ہو کر ویباجت کہے اٹھا یہ گرو سے عیشور کے بعد احمد سرو شکتی مال ہے چندرمہ چندرمہ ہو کر ویباجت کہے اٹھا یہ گرو سے چندرما ہو کر ویباجت کہے اٹھا یہ گرو سے ایشور کے بعد احمد سرو شکتی مان ہے چندرما ہو کر ویباجت کہے اٹھا یہ گرو سے ایشور کے بعد احمد سرو شکتی مان ہے ایشور کے بعد احمد سرو شکتی مان ہے اب دونوں رہتے ہیں میرے ہردے میں ہردے کی طرح دونوں رہتے ہیں دونوں رہتے ہیں میرے ہردے میں ہردے کی طرح ایک نواسہ ہے نبی کا ایک ہندوستان ہے دونوں رہتے ہیں میرے ہردے میں ہردے کی طرح دونوں رہتے ہیں میرے ہردے میں ہردے کی طرح ایک نواسہ ہے نبی کا ایک ہندوستان ہے ایک نواسہ ہے نبی کا ایک ہندوستان ہے کیا بتاؤں شیرازِ ہند کا نام سنتے ہی ایک دو شیر ایسے ہو جاتے ہیں جو میں دو شیر پڑھنے جا رہا ہوں یقیناً یہاں کے بجائے کہیں اور کا مصرہ ہوتا تو یہ دو شیر نہ پڑھتا کیونکہ دل ٹوڑ جاتا ہے میں نے حسین ٹیکری میں کہا کہ اپنے کلام کا سب سے اچھا شیر پڑھنے جا رہا ہوں میں نے پڑھا داد بہت ملی لیکن کسی نے دس روپے اللہ کے دے دیا تب مجھے حساس ہوا شیر کتنا اچھا تھا اس لیے میں نہیں کہتا کہ میں بڑا شیر پڑھ رہا ہوں حاضر کر رہا ہوں وہ شیر اور ایسے شیر میں بہت کم کہتا ہوں کیوں نہ نیزے پر سر شبیر ہو مہوے کلام کیوں نہ نیزے پر سر شبیر ہو مہوے کلام یہ محمد مصطفیٰ کا پوزدہ قرآن کیوں نہ نیزے پر سر شبیر ہو مہوے کلام یہ محمد مصطفیٰ کا بولتا قرآن ہے اور کعبہ اتحر کو پوشا کے عزامے دیکھ کر کعبہ اتحر کو پوشا کے عزامے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مکہ بھی حسینستان ہے کعبہ اتحر کو آدھا بھائی آدھا بھائی آدھا بھائی آدھا کعبہ اتحر کو پوشا کے عزامے دیکھ کر کعبہ اتحر کو پوشا کے عزامے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مکہ بھی حسینستان ہے ایسا لگتا ہے کہ مکہ بھی حسینستان ہے اور جس کا گھر کعبہ اتحر کو پوشا کے عزامے دیکھ کر کعبہ اتحر کو پوشا کے عزامے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ مکہ بھی حسینستان ہے ایسا لگتا ہے کیوں نہ نیزے پر سر شبیر ہو مہوے کلام یہ محمد مصطفیٰ کا بولتا قرآن ہے یہ محمد مصطفیٰ کا بولتا قرآن ہے اور جس کا گھر محروم ہے ذکر رسول اللہ سے جس کا گھر محروم ہے ذکر رسول اللہ سے اس کا گھر باہر سے گھر اندر سے قبرستان ہے جس کا گھر محروم ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے پھر پھلی ہے پھر پھلی ہے جس کا گھر محروم ہے ذکر رسول اللہ سے جس کا گھر محروم ہے ذکر رسول اللہ سے اس کا گھر باہر سے گھر اندر سے قبرستان ہے اس کا گھر باہر سے گھر اندر سے قبرستان ہے اور ہم رسول اللہ کا اپمان سہ سکتے نہیں ہم رسول اللہ کا اپمان سہ سکتے نہیں آج اس محفل سے یہ بیتاب کا اعلان ہے محفلے مولا علی میں بعد اب جو آئے گا محفلے مولا علی میں بعد اب جو آئے گا خل کے تازہ پھلوں کا ذائقہ وہ پائے گا محفلے مولا علی میں بعد اب جو آئے گا خل کے تازہ پھلوں کا ذائقہ وہ پائے گا اب دبلے ہوتے جا رہے ہیں ذکر حیدر سن کے جو دیکھنا ایک دن انہیں گوہ اٹھا لے گا ایک ایک الگ فرمائش ہے بان باقرہ باقرہ لے کر جو چلے مولوی عبدالقدوس بکرا لے کر جو چلے مولوی عبدالقدوس بکرا لے کر جو چلے مولوی عبدالقدوس میں نے دھیرے سے کہا یہ تو بڑا دبلہ ہے بکرا لے کر جو چلے مولوی عبدالقدوس میں نے دھیرے سے کہا یہ تو بڑا دبلہ ہے ہس کے بولے کہ سوا لاکھ میں پایا ہے اسے اسے بکرا نہ سمجھنا یہ ابو